اسلام علیکم جی کیا حال ہیں سب کے آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج ہے جی فرائیڈے اور میں ابھی اپنے ولوگ کا آغاز کرنے لگی ہوں ظاہر ہے لیڈیز کا تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ صبح ہوئی تو سب سے پہلے کچن ہے اور کچن سمیٹا میں نے سارا تو اس کے بعد آج بچوں کی ڈیمانڈ سوپ کی تھی اور از بند میرے نے کھانے نہیں تھی ویجیٹیبلز مکس ویجیٹیبلز اور مجھے جب سبزیاں کاٹنی ہوتا وہ ویسے کام بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ سارے کام ختم کر کے سبزیاں کاٹنا اپنے آپ میں ایک ہی کام ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ چلو پہلے میں سب سے کچن سمیٹ لیتی ہوں اس کے بعد جب صاف سترہ کچن ہوگا تو پھر اس میں کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اور نہ جو کام بھی جو ہے وہ جلدی جلدی ہو جاتا ہے برطن میں نے دوکے رکھ دیتے ساتھ ساتھ جو باولز اگرہ سوک رہے تھے ان کو میں نے سارا کچھ سمیٹا اپنی جگہ پہ لگایا اس کے بعد جی سبزیاں کچھ تو مٹر وغیرہ میرے پاس نکلے ہوئے پڑے ہوئے تھے میں نے فریز کیے ہوئے ہوتے ہیں اور باقی جو جو سبزیاں گھر میں اویلیبل تھی میں نے سوچا چلو اسی کے ساتھ میں میکس ویجیٹیبلز بنا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک درمیانے سائز کی پیاز لیا اس کو براؤن کر کے اس کے ساتھ میں نے لسن ادھ رکھے دو چمچ ڈالے ہیں اس کو یہ ساتھ ہی میں نے ٹوماٹر ڈال دی ہیں ٹوماٹر کیونکہ میں پہ فریز ہوتے ہیں اس لئے میں نے ڈال کے ان کو نا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا تھا کہ وہ ذرا سے سوفٹ ہو جائیں ساتھ ہی میں نے اس کے مٹر ڈال دی ہے شملہ مرش تھی میرے پاس رکھی بھی وہ ڈال دی اور ساتھ ہی میں نے اس کے آلو ڈال دی ہے اس کو ڈال کے میں نے ایسے پانچ منٹ کے لیے دھم دیا تھا جب یہ تھوڑی سی سوفٹ ہوئی تھی پھر اس کے اندر بہت ساتھے سے گھر کے مسالے نمک مرش دنیا پاورڈر اور ہلدی پاورڈر وہ ڈال کے تو میں نے سبزیوں میں بالکل بھی پانی نہیں ڈالا تھا اس کو میں نے اسی کے پانی میں گلنے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ سبزیوں میں جب پانی ڈالو تو اس کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے اور جب آپ سبزیوں کو ان کے اپنے پانی میں گل آکے پکائے تو وہ سبزی کا ٹیسٹ جو آنا وہ علاگ ہوتا ہے بندگو بھی کیونکہ جلدی گل جاتی ہے تو پھر اس لیے میں نے جب سبزیاں والو تھوڑے سے نرم ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ریسٹ دے کے اس کے بعد میں نے بندگو بھی ڈالی بندگو بھی ڈال کے اگین میں نے اس کو دم دے دیا اور یہ دیکھیں بھی یہ گل گے میں ساتھ میں نے اس میں گرین چلیز ڈال دی تھی اور یہ اس کا ٹیسٹ جو ہم سبزی دوسری بناتے ہیں آلو گو بھی گاجرہ ڈال کے اور یہ ولی جو دوسری سبزی ہے اس سے بہت الگ ہوتا ہے ساتھ ہی میں نے ایک طرف کو سوپ چڑھا دیا تھا کیونکہ بچوں کے گلے خراب ہوئے تھے نزلے زکام تو سوپ مانگ رہے تھے یہ لوگ سب سے پہلے میں نے چکن بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ابھی یہاں پہ اس کی یخنی تیار ہوگی یخنی کو پھر میں نے چھان لیا تھا اور یہ سرکا اور گرین چلی تو میں اپنے لیے بنا کر رکھتا ہوں کیونکہ مجھے جب تک سوپ میں گرین چلی والا سرکا نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا یہ میں نے ڈال کے پہلے ہی رکھ دیا تھا تاکہ گرین چلی جو ہے وہ اس کا کلر چینج ہو تو پھر اس کا فلیور بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے ورنہ تو بہت تکھی لگتی ہے اس کے ساتھ ہی یخنی چان کے پھر میں نے اس کے اندر نمک کالی میش رال دی تھی اور پھر سویا سوس ڈال دی تھی ساتھ میں میں نے اس کے یہ ریڈ ہوت سوس ڈال دی تھی ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا سرکا ڈالا تھا بہت کم اور ساتھ میں نے اس کے جو چکن شرٹ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیا پھر میں نے اس کے اندر کون فلیور ڈال کے اپنی مرضی کا جتنا آپ لوگوں کو اس کا گھڑا پن بسان دیا آپ اتنا گھڑا کر لیں جب یہ اپنی مرضی کا گھڑا ہو گیا پھر اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر دو اندر ڈال دی تھی پھینٹ کے اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں یہ بڑا مزے کا یمیسہ سوپ بن گیا تھا اور یہ بچے کھا کے خوش ہو گئے تھے کیونکہ سبزیاں تو انہوں نے کھانی نہیں تھی وہ تو ان کو ویسے ہی کاٹ دی ہیں پھر اس کے بعد یہ شام کو کچھ چیزیں میں نے لینے باہر جانا تھا اس کے لئے میں دیاری کھا رہی تھی اور بچوں نے جب سبزیاں نہیں کھانی تھی تو ان کے تو فل موڈ یہ تھا کہ ہم لوگ ساتھ جائیں اور جب تک ہم لوگ کچھ کھا کے وحیر سے نہیں آئیں گے تو پھر ان کے آج کیونکہ فرائیڈے تو یہ ہے نا کہ بریانی ڈے ہوتا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں خاص طور پر لیکن میں نے بریانی آج بنائی نہیں کیونکہ آج میرے اسبن کی فرمائش تھی ویجیٹیبلز کھانے کی تو یہ ابھی جہ ہم آگئے ہیں شاپنگ تھوڑی سی تھی وہ کر کے بھی آگئے ہیں چیزیس چیزیس کیونکہ آج کل جانا ماں کی ایف سی اور مکڈونلڈ جانا تو بند ہوا ہے تو پھر آجا کے ان لوگ کو چیزیس ہی نظر آتا ہے تو یہ چیزیس سے پیزا تو نہیں کھایا تھا لیکن یہ جو کیلزون چنکس ہے وہ بڑے زبادہ سے اس کا فلیور بہت اچھا اور ان کا ریڈ بھی بہت مناسب ہے تو انہوں نے یہاں پہ کیلزون چنکس جو ہیں وہ آرڈر کر دیئے تھے یہ ہے جیس کی لوگ یہ جو ان کا گیلزون چنکس جو ہیں یہ ان کے پیزا سے زیادہ ٹیسٹی ہیں تو یہ میرے بچے پیزا شاک سے نہیں کھاتے یہ آتے ہیں جب یہاں پہ تو انہوں نے یہی کھانا ہوتا ہے میں شام کو نکلی تھی میں نے گروسری کرنی تھی تھوڑی سی لیکن ان کو گروسری میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا مجھے پتا تھا یہ صرف کھانے کے لیے جاری کیونکہ انہوں نے شام سے صرف سوپ پی آوا تھا تو بس ان کو یہ تھا کہ گروسری کو مارو گولی تو ماما یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہاں لے جائیں ریٹنگ وائز دیکھیں تو یہ بہت سٹیسٹ انکو ان کو رنگی نائن آٹ اوف ٹین اور ابھی ہم جانے لگے ہیں جی واپس کیونکہ ویکنڈ سٹارٹ ہو گیا اور بار روڈز پہ رش بھی بہت زیادہ تھا تو یہی تھا جی میرا آج کا ولوگ اگر بسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرجے گا اللہ حافظ